اس سونٹ میں شاعر موت کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ میری زندگی کا آخری سفر ہے جب اس سفر کے آخری انٹس بھی اپنے اختتام کو ہیں شاعر بیان کرتا ہے کہ موت اس کی روح اور جسم کو علیدہ کر دے گی اس کی روح اپنے پہلے مسکن کی طرف پرواز کر جائے گی اور اس کا جسم زمین کے اندر سویا رہے گا وہ خدا سے التجاک کرتا ہے کہ وہ اسے پاک بازوں میں شامل کر دیں تاکہ وہ اتمنان سے دنیا کو چھوڑ سکے یہ میری زندگی کے ڈرامے کا آخری منظر ہے یہ میری زندگی کے ڈرامے کا آخری منظر ہے جو تقدیر نے تہہ کر دیا ہے میری زندگی کے ڈرامے کا آخری منظر ہے اور میری زندگی کے ڈرامے کا آخری منظر ہے جو بیکار یڈ کھیکلی رن لیکن بہت تیز رفتال تھی ہیڈ ہیڈ اس لانسٹ پیس اب آخری قدموں پر ہے یہ میرے اس سفر زندگی کی آخری منظر کی دوڑ ہے جو بیکار لیکن بہت تیز رفتال اب آخری قدموں پر ہے میرے منزل کے پاسلے کا آخری انت میرے اس لیچسٹ پوائنٹ میرے منٹ بھی اختتام پر ہیں میرے منزل کے فاصلے کا آخری انٹس پول منٹ بھی اختتام پر ہیں اور گلتون ستاکتا ہے میرے منٹ بھی اختتام پر ہیں میرے منٹ بھی اختتام پر ہیں میرے منٹ بھی اختتام پر ہیں گلتون ستاکتا ہے میرے منٹ بھی اختتام پیٹو ستاکتا ہے گلتونس پیٹو موت will instantly فورا یا جل ہی unjoint علیدہ کر دے گی my body and soul میرے جز اور روح کو and I shall sleep and I shall sleep اور میں سویا رہوں گا a space کچھ دیر اور یہ بیٹو موت جل ہی میرے جسم اور روح کو الگ کر دے گی اور میں کچھ دیر سویا رہوں گا but my ever waking heart shall see that face but لیکن my ever waking heart میرا ہمیشہ بیدار رہنے والا حصہ shall see their face اس جہرے کے روبرو ہوگا whose fear جس کے خوف سے already shakes پہلے سے لرس رہا ہے my every joint my every joint میرا جور جور لیکن میرا ہمیشہ بیدار رہنے والا حصہ یعنی کہ میری روح اس جہرے کے روبرو ہوگی جس کے خوف سے ابھی بھی میرا جور جور لرس رہا ہے ہمیشہ بیدار ہی ستھ یا ہو 못 کریں US ہمیشہ بیدار آعمیشہ بیدار کی طرف ہر فرس سیج جو اس کا پہلا مسکن ہے چھیکس فلائچ پرواز کرے گی پھر جو ہی ملروح آسمان کی طرف جو کہ اس کا پہلا مسکن ہے پرواز کرے گی اور مٹی سے تخلیق کیا گیا جس زمین کے اندر یعنی قبر میں رہے گا اور مٹی سے تخلیق کیا گیا جس زمین کے اندر رہے گا سو فال مائے سینس that all may have their rights سو اس طرح فال مائے سینس میرے گناہ رکھ کریں گے that all may have their rights جو جو ادھر جسم میں جانے کے مستحق ہیں پھر جو ہی میری روح آسمان کی طرف جو اس کا پہلا مسکن ہے پرواز کرے گی وہ میرا مٹی سے تخلیق کیا گیا جس زمین کے اندر رہے گا تو اس طرح میرے گناہ بھی جسم کی طرف رخ کریں گے کیونکہ یہ ادھر یعنی جسم میں جانے کے ہی مستحق ہے لیڈپ شاید را کپنس جو اف راہ بہر بھی جو سو شو جش جو جو پردازائی لیفتا ہے دور 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 تو ویر جہاں دیار بریٹس ان کی افزائش ہوئی تھی ان ویڈ پرس می اور وہ مجھے دکیل دیں گے تو ہل جہنم کی طرف کیونکہ میرے ان گناہوں کے لیے یہی جگہ ہے جہاں ان کی افزائش ہوئی تھی اور پھر وہ مجھے جہنم کی طرف دکیل دیں گے ایمپیوٹ میرائیٹرز ایمپیوٹ منصوب کرنا ایمپیوٹ میرائیٹرز مجھے پاک بازوں سے منصوب کر دو دس پھرڈ آف ایول پھرڈ پاک دس پھرڈ آف ایول اور اس طرح میری روح گناہوں سے پاک کر دے پھرڈ آف ایول پھرڈ آف ایول کیونکہ اس طرح میں چھوڑ سکوں گا دنیا کو نفعش اپنے جسم کو لڑا آف ایول شیطان کو اے خدا میری نسبت پاک بازوں سے کر دے اور میری روح کو گناہوں سے پاک کر دے کیونکہ صرف کسی صورت میں میں دنیا اپنے جسم اور شیطان کو اتمنان خیر آباد کہ سکوں گا موسیقی